اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیے ہیں تو پرائی مہرمانی سبسکراب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی وہ فوت ہو گیا پھر دوسرے سے شادی کی وہ بھی فوت ہو گیا اس لیے تیسرے سے کی پھر چوتھے سے تو کیا جنت میں اس عورت کو سب مرد یعنی خامد بھی لیں گے میرا بھائی ایک مرد تو چار عورتیں رکھ سکتا ہے لیکن ایک عورت چار خامد نہیں رکھ سکتی ایک اصولی بھائی ورنہ دنیا میں بھی اللہ چھوٹی دے دیتے کہ جیسے مرد چار عورتیں رکھتا ہے عورت بھی چار خامد رکھے حکمتیں ہیں اس میں کہ اگر بچہ ہو تو پھر کس کا ہوگا اسی لیے یاد رکھیں کہ جنت میں بھی وہ عورت اسی خامد کو ملے گی جس کے نکاح میں فوت ہوگی اب چوتھے کے نکاح میں فوت ہوئی ہے تو اسی کو ملے گی پہلے تین کو کیوں ملے وہ تو پہلے فوت ہو گئے بعض علماء فرماتی ہیں انہوں نے بھی روایت کا سارا لیا ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے آپ کس کو چنتی ہے وہ جس کو پسند کرے گی اسی کو ہوا رکھیں لیکن اصل قول یہی ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اسی کی بیوی بنے گی کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ تو ٹھیک ہے لیکن چالیس سال کے بعد یعنی جب بڑی ہو جائے گی پھر یہ پردہ شروع کرے گی جوانی میں یہ لشکاریں مارے گی لوگوں کے سامنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گلی گلی پھرے گی بی بی فاطمہ نے کب سے پردہ شروع کیا چالیس سال کے بعد بی بی عیشہ نے کب سے پردہ شروع کیا چالیس سال کے بعد اس کی تو عمر اکول اٹھاران سال دیجئے بہت دور فوت ہوئے ہیں تو وہ پردہ کرتی تھی یہ ایسے گھرتی رہتی ہیں کس سے حیث کی حالت میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات ہے میری بیٹی بات عظمہ نے ایک روایت نکل کی مجھے اس روایت کے اعتبار تو نہیں ہے لیکن کتابوں میں ہے کہ جب حضرت آدم نکلے تو نکل بنے کا سبب تو بھی بھی ہوا بنی نا اس لئے کہا تھا نا کہ کھا لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہوا تم نے آدم کو بہکایا ہے نہ میں بھی تیری بیٹیوں کو قیامت تک درد میں مختلع کرتا کہ وہ بھی حیث میں اور نفاظ میں درد بھگتی رہنی یہ تمہاری سزا ان کو بھی ملے تو یہ ایک نیچرل بات ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر کے رکھ لو پڑھنی چونکہ حیث میں تو نہیں پڑھنی تو پہلے سے یا خاون پڑھ کے دے دے وہ پیتے رہیں انشاءاللہ تخلیف نہیں ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لوگ پسند آئی ہو تو یہ آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرہ بھی لگن کریں مجھے امید ہے